بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم پڑھ رہے تھے روزے کی تین قسموں کے بارے میں ایک ہے عام روزہ دوسرا ہے خاص روزہ اور تیسرا ہے خاصل خاص روزہ عام روزہ تو یہ ہے کہ خود کو پیٹ بھرنے اور شہوت سے روکے خاص روزہ یہ ہے کہ نظر زبان، ہاتھ، پاؤں، کان اور تمام آزا کو گناہ سے بچائے اور خاصل خاص روزہ یہ ہے کہ دل کو ردی خیالات اور اللہ تعالیٰ سے دور کرنے والے افکار سے پاک کرے اور اس کی یاد کے سوا ہر چیز سے رک جائے تو اصل روزہ دراصل دل ہی کا روزہ ہے رمضان کے مہینے میں روزے رکھنے کی غایت، مقصد کیا بتایا گیا یا ایوہ الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب عللہ الذین من قبلکم لعلکم تتخون کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر کیے گئے تھے تاکہ تم تقوی حاصل کرو تقوی کہاں ہوتا ہے؟ دل میں ہوتا ہے قرآن مجید میں آتا ہے فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ تقوی کا مقام دل ہے تو جب تک آپ دل کا روزہ نہیں رکھیں گے اس وقت تک تقوی حاصل نہیں ہوگا ہم کھانا پینا بھی چھوڑ دیں ہم بری باتیں کرنا بھی چھوڑ دیں بد اخلاقی سے بھی پرہیز کریں ہم ہر گناہ سے بھی پرہیز کریں لیکن جب تک دل اللہ کی طرف متوجہ نہیں اس وقت تک روزے کا مقصد حاصل نہیں ہو سکتا ان ساری کیفیات میں جن سے ہم روزے کے ساتھ گزرتے ہیں ان میں ہمارا دھیان ہماری توجہ اللہ سبحانو تعالی کی طرف رہنی چاہیے ایک مستقل احساس رہنا چاہیے اور اپنے دل کو ترہ ترہ کی حموم افکار پریشانیوں غموں اور غفلتوں سے پاک کرنا ہے دنیا کے بجائے آخرت کا غم لگانا ہے یاد رکھئے دنیا کے غموں سے چھٹکارے کا طریقہ یہی کیونکہ بارہا یہ کہا جاتا ہے کہ غم نہ کرو غم نہ کرو تو پھر کیا کرو کیسے نہ کرو اس غم کا علاج کیا ہے اس غم کا علاج یاد آخرت ہے آخرت کی یاد آخرت کی فکر جس شخص کو آخرت کا غم نہیں لگتا وہ دنیا کے غموں میں ڈوبا رہتا ہے وہ دنیا کے غموں سے نجات پا ہی نہیں سکتا جب انسان کو آخرت کی فکر لگ جاتی ہے تو پھر اس کی سوچ ایک درست سمت اختیار کر لیتی اور پھر وہ بہت سے چیزوں میں درگزر کر جاتا ہے بہت سے کام جن میں اسے مشکت محسوس ہوتی ہے وہ کرنے لگتا ہے بہت سے لذتیں جو گناہ کی وجہ سے حاصل ہوتی ہیں ان سے وہ پرہیز کرنے لگتا ہے وہ ان کو بھی حق دینے لگتا ہے جو ہمیں حق نہیں دیتے اور وہ ان کو معاف کر دیتا ہے جو ہمیں معاف نہیں کرتے تو یاد رکھئے اصل روزہ دل ہی کا روزہ ہے اور دل کا روزہ ہوگا تو تقوی حاصل ہوگا اب آپ دیکھیں کہ دل کا روزہ کیا چیزیں نہیں رکھنے دیتی پریشانیاں غفلتیں خواہشات شبہات شکوک اب اس کے لئے ہم کریں کیا غفلت کو کیسے دور کریں ہم تو دنیا میں رہتے ہیں اور دنیا ہمیں اپنی طرف کھینچ لیتی ہر چیز میں ہمیں دنیا نظر آ رہی ہوتی اور پھر ہم اسی کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں اور اس سوچ کا دوسرا رخ ہمارے سامنے نہیں آتا تو چھوٹی سی مثال سے آپ کو یہ بات سمجھانے کی کوشش کروگی کہ عام روز مرہ زندگی کے چھوٹے چھوٹے کام جو ہیں ان کو بھی ہم کس طرح آخرت ورینٹڈ کر سکتے ہیں کہ ان کا رخ ہم آخرت کی طرف پھیر دیں اور یہ سب کچھ آپ کے دل کے اندر ہی ہو رہا ہوتا ہے مثلا آپ کو پیاس لگتی آپ کیا کرتے ہیں کیا کرتے ہیں پیاس لگتی یا اٹھ کے پانی لینے جاتے ہیں یہ کسی کے کہتے ہیں کہ آپ مجھے پانی دے دو ٹھیک ہے یہ ہے اس کا حل لیکن یہ جو پیاس آپ کو لگی ہے نا یہ صرف پانی پینے کے لیے نہیں لگی ہم اس وقت صرف پانی کے بارے میں نہ سوچیں ہمارے دل کے اندر اس سے آگے بھی کچھ اور ہونا چاہیے وہ کیا کہ جب پانی کو دیکھیں تو کیا کریں شکر ادا کریں کیا سوچیں جو سورة الملک میں ہم روز پڑھتے ہیں رات کو سوتے وقت قل ارائیتم ان اسبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بما امعین کہہ دیجئے تم نے دیکھا اگر تمہارا پانی گہرا چلا جائے نیچے اتر جائے اس خاص سرٹن لیول سے نیچے چلا جائے تو کون ہے جو تمہارے پاس بہتا پانی لائے پھر آپ دیکھیں کہ جس طرح زیادہ ہیٹ ہوتی چلی جاتی ہے پانی کی کم ہی ہوتی چلی جاتی ہے گربی کی شدت بڑھتی ہے اور پانی کم ہونے لگتا ہے تو اس وقت ہمیں قدر آتی ہے اور پھر آپ پرندوں کو پیاسہ دیکھتے ہیں اور مخلوقات کو دیکھتے ہیں تو آپ شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے آپ کو تھنڈا پانی دیا ہے آپ کے گھر میں فریج ہے آپ کے پاس پانی کی کمی نہیں ہے تو آپ کے دل میں شکر آنا چاہیے لیکن شکر سے آگے بھی ایک مقام ہے اور وہ کیا؟ آخرت کی پیاس قیامت کے دن کی پیاس کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے کہ اس دن جب لوگ پیاسے ہوں گے تو میں اپنی پیاس کو کیسے سہراب کروں گا کون کہاں سے کیسے سہراب ہوگا کچھ معلوم ہے آپ کو؟ حوزے کوسر یس اس دن ہر شخص پیاسہ ہوگا لیکن جسے حوزے کوسر کا پانی نصیب ہو جائے گا پھر اس کے بعد لا يظمع ابدا کبھی بھی پیاسہ نہیں ہوگا پھر پیاسہ نہیں ہوگا وہ اس کی پیاس بجھ جائے گی لیکن آپ کو معلوم ہے کہ کون لوگ ایسے ہیں جن کو حوزے کوسر سے پیچھے دکیل دیا جائے گا کہ you are not entitled آپ کو یہاں سے پانی نہیں مل سکتا وہ لوگ جو بدعات کا شکار ہوتے ہیں بدتوں میں پڑ جاتے ہیں دین میں نئی نئی باتیں ایجاد کرتے ہیں جو چیزیں دین میں نہیں ان کو دین بنا کے پیش کرتے ہیں اور جن چیزوں پر کوئی عجر و سواب نہیں ہونے شوق سے کرتے ہیں کبھی لوگوں کے پریشر میں آکے اور کبھی آسانی سمجھ کر تو ایسے میں صرف دنیا کے پانی کے بارے میں نہیں سوچیں تو اب آپ دیکھئے کہ ایک عام شخص میں اور ایک خاص شخص میں ایک عام مومن میں اور ایک متقی مومن میں کتنا فرق ہو گیا ایک عام شخص سوچ رہا پانی 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 جلدی سے پانی لاؤ پانی کہاں ہے اور پھر صرف پانی نہیں افطار کے وقت تو آپ دیکھئے کہ پھر ہم صرف پانی نہیں پینا چاہتے ہر شخص شربت پینا چاہتا ہے اور جب پی رہے ہوتا ہے کوئی پروانی کسی اور نے پیا ہے یا نہیں کم ہے یا زیادہ مجھے مل جائے لیکن ایک مومن بندہ اس وقت بھی صرف اس پانی کے بارے میں نہیں سوچ رہا ہوتا کہ میٹھا زیادہ یہ کم ہے یا تھنڈا ہے کہ نہیں ہے کیا ہے کیا نہیں وہ اس سے پیچھے ایک ہی سوچ رہا ہوتا ہے وہ بہت دور تک ہی سوچ رہا ہوتا ہے تو ایک ہے عام پانی پینے والا ایک ہے خاص پانی پینے والا اور ایک ہے خاصل خاص پانی پینے والا ٹھیک ہے عام پینے والا صرف اس کا تھنڈا گرم پی کے بس ختم خاص شکر بھی ادا کرے گا اور خاصل خاص آخرت کی فکر بھی کرے گا تو ہر معاملے میں آخرت کی فکر کرنا شروع کر دیجئے اس سے تقویہ حاصل ہوگا ایک اور مثال لوگوں سے معاملہ یہ تو تھا نا ذاتی ضرورت پیاس لگ گئی آپ کو پانی پینا ہے اب ہے مثلا آپ کسی نابینہ شخص کو دیکھتے ہیں جو دیکھ نہیں سکتا آپ کے دل میں کیا آتا ہے کہ میں اس کی کچھ مدد کر دوں اور اس کے ساتھ ہی آپ پھر سوچنے بھی لگ جاتے ہیں یہ کیا سوچتا ہوگا اس کو نظر نہیں آتا یعنی مختلف چیزیں ہم سوچنا اس کے بارے میں سوچنا شروع کر اس کی زندگی کیسی ہوگی اس کو کوئی رنگ نظر نہیں آتا بس یہاں تک ہی اور ہائے بچارہ زیادہ زیادہ یہ سوچ کے رہ جاتے ہیں بات ختم اگر اس سے تھوڑا سا آگے بڑھیں گے تو آپ کہیں گے کہ اچھا میں اس کی کسی طرح مدد کر دوں اگر وہ آپ کی مدد کا محتاج ہے اس کو راستہ چاہیے یا کسی بھی طرح کی کوئی فسلیٹیشن چاہیے تو آپ ہیلک کر دیں گے اچھی بات ہے اس سے آگے بھی ایک راستہ ہے ایک اور طریقہ بھی ہے اور وہ کیا ہے کہ آپ کے دل کو چوٹ لگی اور آپ کہتے ہیں اللہ اس کو شفاہ دے اللہ تیرا شکر تو نے مجھے دیکھنے والا بنایا خاص مومن اس وقت شکر ادا کرتا ہے لیکن خاص الخاص کیا کرتا ہے اس کو آخرت کی فکر لگ جاتی ہے کہ یہ تو دنیا کی تکلیف ہے کچھ لوگ آخرت میں بھی اندھے اٹھائے جائیں گے پتہ ہے کون لوگ ہیں وہ جو قرآن پڑھ کر بھلا دیں یا پڑھیں ہی نہ اس کی طرف سے اندھے ہی رہیں اس وقت وہ کہے اللہ تُو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا میں تو دنیا میں دیکھنے والا تھا میں تو اچھا بھلا دیکھتا تھا یہ میرے ساتھ کیا ہوگئے مجھے کچھ نظر کیوں نہیں آتا اس کا اپنی آخرت کی فکر پڑھ جائے گی اور پھر وہ کیا کرے گا کیا سوچے گا کہ میں وہاں کے اندھے پن سے کیسے بچ سکتا ہوں مجھے کیا طریقہ اختیار کرنا ہے کہ وہاں میں اندھا نہ اٹھایا جاؤں مجھے اس دنیا کی غفلت سے نکلنا ہے مجھے اللہ کی کتاب کے ساتھ وقت گزارنا ہے مجھے اس سے نور بصیرت حاصل کرنا ہے مجھے اس کو نہیں چھوڑنا اس کے مطابق اپنی زندگی کا سفر طے کرنا ہے کیونکہ آنکھیں ہمیں راہ دکھاتی ہیں نا ہر چیز کو دیکھتے ہیں اچھے برے کا فرق دیکھتے ہیں اس سے کھاتے ہوئے پیتے ہوئے چلتے ہوئے ہر وقت ہم انہی آنکھوں کے ذریعے تو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اچھے اس فائدے کی ایک نقصان کی تو یہ آنکھیں ہمیں دنیا کا فائدہ اور نقصان سجاتی ہیں لیکن جس کا دل جاگ اٹھتا ہے نا جس کے دل میں نور قرآن ہوتا ہے اور وہ چراغ جلتا رہتا ہے بجنے نہیں پاتا کمزور نہیں ہونے پاتا تو پھر وہ شخص آخرت کے اندھے پن سے بچنے کی فکر کرتا ہے اور اس اندھے پن کا علاج یہی پر ہے وہاں کوئی علاج نہیں اور وہ کیا علاج ہے کہ ہم قرآن کے ذریعے دل کی آنکھیں کھولیں اور دیکھیں وہاں کیا ہمارے لئے ٹھیک ہے اور کیا نہیں وہاں کس چیز سے فائدہ اور کس چیز سے نہیں وہاں کے لئے اچھا برا کیا ہے اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی فکر کرتا ہے تو یہ تھا تقوی حاصل کرنے کا طریقہ دل کے روزے کا یا دل کی آنکھیں کھولنے کا طریقہ لیکن یہ سوچ اس وقت انسان کو آتی ہے جب انسان کا تعلق قرآن سے ہوتا ہے آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ جب آپ یہاں آ کر آج کل قرآن مجید دہرا رہے ہیں تو گھر جا کر کچھ نہ کچھ کرتے ہوئے کوئی نہ کوئی آیت کوئی نہ کوئی بات کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ آپ سوچنے لگتے ہیں اور یہ وہی سوچتا ہے جس کے قرآن پڑھنے یا سننے سے دل کی آنکھیں کھول جاتی ہیں وہ سوچتا ہے پھر جا کر پھر وہ ان ساری باتوں کو اپنی عام روز مرہ زندگی سے ریلیٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے اگر 99% بھول بھی جاتا ہے اس کو کہ کیا سنا تھا آج تو کوئی نہ کوئی بات اس کے دل کو لگ جاتی ہے اور پھر وہ یہ نہیں کہ ساری باتیں ہر وقت حاضر رہے ہیں جہاں سیچویشن پہش ہے وہاں فوراں آپ کہیں گے اچھا یہ میں نے سنا تھا یہاں اس وقت مجھے یہ نہیں یہ کرنا یہ نہیں یہ سوچنا ہے تو یہی دل کی بصیرت ہوتی ہے تو آج سے آپ دل کے روزے پر توجہ رکھئے ٹھیک ہے انشاءاللہ